اسلام علیکم کیسے ہیں جب سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سے موہ میں گل جانے والے ملائی چکن کوفتے مجھے امید ہے کہ جس کو بھی یہ کوفتے کھلائیں گے وہ بھی آپ کی کوکنگ کے دیوانے ہو جائیں گے تو چلے اس کو شروع کرتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جانے والے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دو میڈیم سا اس کے پیاس سبز مرچے اور دھنیا اس کو اچھی طرح سے چوپ کر کے رکھ لینا ہے دوسری طرف چکن کا کیمہ ہے جس میں یہ میں بیسک مسالے ڈا رہی ہوں نمک ہے مرچ ہے حضی ہے چلی فلیکس ہے سکہ دھنیا ہے زیرہ ہے اور دو سے تین چمچ یہ میں نے ملائی کے ڈالے ہے اس کے بعد ہی آپ نے چوپ کی بھی سبزی ڈالے ایک انڈا ڈالے دو آپ نے ٹیبل سپون اس میں گی کے آئل کے شامل کیے ہیں دو میں نے اس میں بریڈ کرمز کا استعمال کیا ہے ایک چمچ میں بیسن ڈالا ہے یہ کر کے آپ نے اچھے طرح سے اس کا بیٹڈ تیار کر لینا اور آپ کی یہ بہت ہی سوفٹ کوفتے بن کے تیار ہوتے ہیں سائز آپ اپنے کوفتوں کا اپنے حساب سے کر لیں میں نے تھوڑی میڈیم سائز کے کوفتے بنائے تھے زیادہ چھوٹے میں نے کوفتے نہیں بنائے تھے اس کے بعد آپ نے اپنے کوفتوں کو فرائی کر لینا ہے اور دیکھیں کتنی مزیدار سی لوگ اس کی فرائی کرنے کے بعد ہی آ جاتی ہے فرائی کر کے آپ اپنے کوفتوں کو نکال لیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے مسالہ تیار کرنے کے لیے دو پیاز ہیں اس میں دو سے تین میں نے سبز مرچے ڈالنی ہے اور ایک تھوڑے سے میں نے اس میں کاجو شامل کی ہے ان کو آپ نے ہلکا سا سٹرائی فرائی کر کے بہت زیادہ کلر آپ نے اس میں پیاز کو نہیں دینا تو آپ نے نکال لینا ہے اور اس کو بلینڈ کر کے اچھا سا آپ نے پیسٹ تیار کر لینا ہے اپنا دوسری طرف آئل کے اندر آپ نے ثابت گرم سالے میں میں نے تیز پتہ ڈالا ہے ایک سے دو علائچی ڈالی ہے اور ایک دارچینی کا ٹکرا ڈالا تھا ساتھ ہی اترک لسن کا پیسٹ شامل کر کے اور بعد میں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا یہ پیاس کا وہ شامل کر کے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اور اس کی اندر بیسک مسالے نمک میچ حلدی زیرہ پوڈر وغیرہ گرم مسالہ پوڈر یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے اپنے مسالے کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے اب آپ نے اپنے اچھے طریقے سے آپ نے مسالے کی بنائی کر لینا ہے یہاں تک کہ آپ کا آئل سیپرٹ ہو جائے پھر اس میں آپ نے آدھی پیالی دہی کی شامل کرنی ہے دہی شامل کر کے آپ کا بہت ہی سمود سا بہت ہی مزیدار سا جو ہے نا اس کا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ نے جو آپ نے کوفتے فرائی کر کے رکھے تھے اس میں شامل کر دینے ہیں کوفتے آپ کے فرائی ہو چکی ہیں ان کو ٹوٹنے کا بلکل بھی ڈر نہیں ہیں دیکھیں آپ کے کتنے اچھے سے کوفتے جو ہے نا وہ بانڈک ان کی ہو چکی تھی بس آپ نے اس کو بوننا ہے ہلکے ہاتھوں سے جب آپ کو بون جائے تو تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے گریوی کے لیے پانی شامل کرنا ہے اور ساتھ ہی جو کوفتوں میں قصر ہوگی تاکہ وہ بھی ختم ہو جائے کوفتے اچھے سے پاک جائیں یہ شورپے والے نہیں بنیں گے یہ مسالے والے بنیں گے اور ان کا سارا ٹیسٹی جو ہے نا اسی مسالے اور گریوی کے ساتھ آتا ہے انڈ پہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے وہ مسالہ اچھے سے بون گیا ہے تو آخر میں آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے ایک پیکٹ جو ہے نا فریش کریم کا آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ککنگ کریم نے ہی ڈالنی کریم شامل کرے کریم شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی انڈ پہ تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالے اور اس کو اور ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اور لے جی آپ کے اتنے لا جواب اتنے کمال کے یہ کوفتیں تیار ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں جس کو بھی کھلائیں گے آپ کی واوا ہو جائے گی اور آپ کی گھر والے بھی جو ہے نا داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے ویڈیو میری پسند آجے تو لائک کر دے کارلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دے دعاوں میں یاد رکھا کریں ضرور بنائیں گے بہت 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 ہی مزیدار یہ ڈیش ہے روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں ہر چیز کے ساتھ یہ آپ کو بہت مزا دے گی پسند آجے تو لائک کر دے کارلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھی پھر ملیں گے جی اللہ حافظ